ایک دن میں آپ سے اپنے ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں گروہ مہراج کبھی کوئی باشن نہیں دیتے تھے سنگت میں انڈیویجویل لیول پہ بات کرتے تھے گروہ مہراج سے بات کرنا بہت ہی مشکل ہوتا تھا کئی بار میری وائف کو اگر بلا کے ان کو دبانے کا چانس دیتے تھے تو میں دیکھتا رہتا تھا پانچ منٹ بعد کہتے تھے چل تو پچھے اپنے چمچنوں پیچ تو آئی جوز ٹو گیٹ ایک چانس اور پھر میں خوب دباتا تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ کہیں کہ تو اچھا نہیں دوارہ پیسے چلا جا کئی بار ہم سوچ کراتے تھے کہ آج گروہ مہراج سے بات کریں گے جب آپ ان کے سامنے پہنچتے تھے تو سارا مائنڈ بلینک ہو جاتا تھا بالکل کوئی بات سوچی نہیں تھی اچھا جانرل صاحب جاؤ چھوٹی کرو چھوٹی ہو جاتی چل ایک دن چھوٹی لیتے وقت میری وائف نے ان کو پرنام کیا تو کہنے لگے جا آنٹی تو امریکہ کومہ میں اس کے ساتھ کڑا تھا پیچھے چپ ہو گیا جب بار نکلا تو میں نے کہا بھئی گروہ مہراج نے تیرے سہر کی بڑی اچھی جگہ چونہی یار لیکن تیرا تو نہ پاسپورٹ ہے اور ہمیں پوری امریکہ میں کوئی بندہ نہیں جانتا بہت سکتا ہے اور ہمیں پوری اچھی جگہ چھوٹے ماندر میں گروہ مہراج کیچن کے باہر کابنٹ پر بیٹھے ہوئے تھے رہی نہیں ہے ہمیں پوری اچھی گروہ جب آپ کو اپنے شیل کو بولا ہے کہ جا مہرکہ کومہ گروہ جی صادہ تھے کوئی امریکہ جواکف ہیں اور گروہ جی اس کا تھا پاسپورٹ ہی نہیں اور گروہ جی ہماری بیٹی جس کی شادی آپ نے بلیس کی تھی وہ گھانا میں ہے اپری کھا میں گروہ ماراج بری پیشنٹ ڈی ہرڈ دیس کہنے لے اچھا بیٹی کیا نام میں گروہ جی آرتی ہاں 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 وہ کتھے میں کہ گروہ جی گانا آفریقہ میں اچھا اچھا آفریقہ میں چلو جانل صاحب کوئی گل نہیں تُسی اتھے بیٹھو تیان لگاؤ تُسی دی امریکہ کوماؤ این پیاری ساتھ سنگت ایوری ورڈ اف دس کیم ٹرو تو اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ گروہ ماراج کی عجیب و غریب دنیا ہے تیرا انت کسے نہیں پایا انہار ارلی ڈیز گروہ ماراج فوجی سرکل میں جلندر کے بابا جی کے نام سے جانے جاتے تھے لیکن جون جو ہم نے آنا شروع کیا میرے خیال میں ہندوستان کا کوئی ایسا لیڈر نہیں انکلوڈنگ پریزنٹ پرائم منسٹر پریویس پرائم منسٹر پریزنٹ پریزیڈنٹ کوئی ڈاکٹر ایسا نہیں اور بڑے سے بڑے ڈاکٹر کا اندازہ لگا لو ان کا نام سوچ لو انکلوڈنگ ڈاکٹر تریان جو گروہ ماراج کے شرنوں میں ناگے ہو تو اس وقت خیال آتا تھا کہ اگر اتنے اتنے لوگ آتے ہیں تو یہ پنجاب کے وہ جو ہم سنتے تھے بابا جی وہ نہیں ہیں لیکن بعد میں مجھے ملیر کوٹلا جانے کا گروہ ماراج کے ساتھ چانس ملا میں وہاں بہت مسلمانوں کو ملا کیونکہ وہ زیادہ مسلم بیلٹ ہے تو وہ سارے ان کو بابا کے نام سے جانتے تھے اور ان کے آپ قصے سنیں تو ایک کتاب ان کے ست سنگ کی لکھی جا سکتی ہے عجیب و غریب دنیا ہے یہ گروہ ماراج کبھی کبھی ہم یہ کہتے تھے کہ ماراج یہ گروہ بانی جو ہے نا پنجابی دھی یہ سمجھ نہیں آن دی تو گروہ ماراج آج پڑھتے تھے میں نے آپ کو سمجھنے کے لیے نہیں کہا میں نے کہا ہے سنو اور آہستہ آہستہ گروہ ماراج کا ایسا رنگ چڑھتا جاتا ہے کہ سوائے گروہ بانی کے اور آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی کئی بار آنٹی آتی تھی جیسے ابھی ایک آنٹی ساتھ سنگ کر رہی تھی تو گروہ ماراج آج کے کہتے تھے آنٹی ہیرے پانڈنال رب نہیں ملدہ تو تے ساری انگلین چیز ہیرے پانڈن جب پچھے بیٹھ جا تیان لگائیں عجیب و غریب دنیا میں ایک بار ایسا بھی اتفاق ہوا کہ ایک آنٹی آئیں فر دو فرس ٹائم گروہ ماراج کو پرنام کیا بیٹھ گئیں گروہ ماراج نے ان کو بھلایا آنٹی پہلی بار یہاں ہی ہے ہاں گروہ جی مانگ گروہ ماراج میرے کچھ مانگ لے ہم لوگ لسنگ واج پہ تھے سائیڈ میں وہ کہن لے نہیں گروہ جی آپ کی بہت کرپا ہے which normally people use to say نہیں میں کیا نا مانگ لے کچھ گروہ ماراج کرپا کدھی کدھی ہوں دی ہے دیکھ آنٹی سائیڈ گروہ جی اگر آپ کی اتنی کرپا ہے تو مجھے شیف شنکر کے درشن کرا دو we all got amazed کہ یہ and you could not whisper anything you could only be listening تو گروہ جی کہنے لے اچھا ٹھیک ہے جا پچھے جا کے تیان لگا ہاں شیف جی درشن کرنے کہنے لگے ہاں گروہ جی ضرور کرنے کہنے لگے ہاں گروہ جی جا پچھے تیان لگا کچھ پیچھے چلی گی کچھ دیر بیٹھے رہیں آدھے گھنٹے بعد گروہ جی نے پھر بلایا کہا کہ ہو گے درشن کہنے لگے ہاں گروہ جی تو جو سننے والے تھے ہم سا بہران تھے کہ کیا ہوا کیا بات ہے تو کہنے لگے اچھا ہوں تو جا تو کر چلی جا تو ان پھر نہیں آنا کدھی جد کدھی آنا ہوئے گا میں تن بلا پہ جاں گا لیکن درشن تھی ہو گے کہنے لگے ہاں گروہ جی اچھا کر ہو گے انتہ ترہا انداز تُو کے دیکھے ہے تو وی آل بکیم الیٹینٹیو تو یہ آنٹی کہتے ہیں کہ میں پیچھے ستسنگ لگا رہی تھی گروہ مہاراج اپنے سنگھ آسن پہ بیٹھے تھے یہاں سے اٹھے آدھے رستے تک میرے پاس سے گدرے یہ گروہ جی تھے جب میرے پاس سے گدرے تو یہ شیف کے روپ میں تھے ہاتھ میں ترسول تھا اپنے کمرے میں چلے گے ادھر سے جب نکلے شیف کے روپ میں نکلے اور جب اس سنگھ آسن پہ بیٹھ گے تو یہ گروہ جی بن گے یہاں سے بیٹھے تھے گروہ جی نے دیکھا تھا ہم بہت چیزیں سن لیتے تھے کچھ سمجھ لیتے تھے کچھ ڈس بلیف میں بھی ہو جاتے تھے اس وقت پیاری ساتھ سنگت میں آپ کو اشور کرنا چاہتا ہوں کہ بہت کم لوگوں نے اس بات کو اسیس کیا کہ یہ خود شیو ہیں ہم یہ سوچتے تھے کہ بڑے پاورفول بڑے تپسوی مہاپورش ہیں اسی طریقے سے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں کئی لوگوں کو لے کر گیا بلکہ ایک وہ سٹیج آگئی میری زندگی میں کہ جب میں سوچتا تھا کہ کوئی چیز ہونی چاہیے کسی نے میری مدد مانگی یا کچھ کھا میں اب نہیں کر سکتا تو میرے پاس ایک رستہ ہمیشہ ہوتا تھا وہ ہے گروہ جی مہاراج کا دروار مہاراج کا دروار